اسلام علیکم ناظرین آج ہم آئے ہیں بہاولپور کے زلے میں جہاں پہ ہم آپ کا آپ سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں کہ ایسے جوگی کی جنہوں نے ایک ہزار سانپ پال رکھا ہے اس بات کو اکل بلکل بھی نہیں مانتے کہ کسی انسان کے پاس یا کسی جوگی کے پاس ایک ہزار سانپ ہو سکتا ہے لیکن یہ بات بلکل سچ ہے ہم اس جوگی سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک ہزار سانپ پال رکھا ہے اسلام علیکم ہاں جی جوگی صاحب ہمیں اس بات کا بڑی دور سے پتا چلا کہ آپ نے ایک ہزار سانپ پال رکھا ہے آپ ہم بتائیں گے کہ ایک ہزار سانپ آپ نے پالا کس طرح ہے ہاں جی ایسی محسوس جگہ میں رکھتے ہیں ایسی جس آپ جتے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ پالتے کیسے ہیں مطلب کس طرح آپ نے ایک ہزار سانپ پکڑا ہے اس طرح جی استادوں نے ڈوٹی لائی ہوئی ہے استادوں نے آپ کی ڈوٹی لگائی ہے تو آپ جب سانپ پکڑتے ہیں تو آپ کو ذرا سے ڈر نہیں لگتا یا کوئی خطرہ وغیرہ سانپ سے ہوتا ہے نہیں جی کلام ایک بار حق ہے کلام کے جریئے سی پھر سانپ نو پکڑتے ہیں تو آپ کلام پڑتے ہیں کلام آپ کو کس نے سکھایا ہے استاد نے جی آپ کے استاد اور آپ کے جو بڑے تھے آپ کے والد اور آپ کے دادا وہ بھی یہی کام کرتے ہیں ہماری ستیں پشتوں سے یہ کام چلا آرہا ہے ان کے استاد کون تھے ایک ہی استاد ہے آپ سب پورے خاندان کی یا علاقہ نہیں جی گگا پیر چوہان سارے جوگیوں کو سردار اچھا وہ آپ کے سردار ہیں تو انہوں نے آپ کو یہ کلام سکھایا اور آپ تک یہ کلام کس نے پہنچایا آپ کے والد نے یا دادا ہمارے دادا جی نے آپ تک دادا اب انہوں نے یہ کلام پہنچایا اچھا آپ کے دادا کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ انہوں وہ کس طرح ساپ پکڑا کرتے تھے اور آپ نے ان سے کس طرح سیکھا یہ سارا کچھ وہ سانوتا جی ایک گل دسی ہے جب بھئی پتر ساپنوں مارنا نہیں اور ساپتے دند نہیں کرنے اچھا اور جب آپ ساپ کے دان نہیں نکالتے تو بعض اوقات آپ کو بھی وہ ڈسنے کی کوشش کرتا ہوگا ہاں جی کوششتہ کرتا ہے باقی رب کی جو کلام ہے نا گگے پیر چوہان کی اس کے جریعے ایسی قابو کر لینے اچھا یعنی آپ کلام پڑھتے ہیں اور کلام کے ذریعے وہ ساپ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاتا تو آپ ساپوں کو رکھتے کہاں پہ ہیں ہم جی کو جالی یالا ایک پنجرہ بڑھایا ہویا تو جالی والا پنجرہ آپ نے کہاں بنایا ہویا مطلب گھر ہمیں ہے یا کئی ٹیرہ وغیرہ بنایا ہم نے ایسی ایسی مزوس جگہ ہے جیس میں ایسی پنجرہ رکھا ہوا اچھا پنجرہ رکھا ہوا ایسی مقصود جگہ پہ اور وہ ساپ آپ وہاں پہ پکڑتے ہیں آپ ایک وقت میں کتنے زیادہ ساپ پکڑ لیتے ہیں مطلب آپ ساپ کو کتنے ٹائم کے لیے رکھتے ہیں اپنے پاس ہم جی بارہ دنوں کے قریب رکھتے ہیں تو ایک دھیاری میں صبح اسے لگ کر شام تکر پانچ مجھ یعنی بارہ دن میں پھر کتنے پکڑتے ہیں بارہ دنوں میں تو ہم چھ سات ہزار بھی پکڑ لیتے ہیں ہزار تک ساپ آپ بارہ دنوں میں پکڑ لیتے ہیں اور پھر بارہ دن بعد کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہاں چھوڑتے ہیں جنگل میں جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پکڑتے کہاں سے مطلب کس جگہ سے ہم دھیات میں سے ہی پکڑتے ہیں کسی کے گھر کے آسے پاس سے کسی کی فصل میں اس طرح یعنی وہ لوگ آپ وہ بلاتے ہیں ساپ پکڑنے کے ہاں جی ہاں جی کسی کوئی فون کار لیتا ہے کسی کے گھر میں بڑھ جائے تو پھر وہ پکڑ لیتے ہیں اچھا وہاں سے آپ ساپ ہی کٹھے کرتے ہیں اور آپ کو اس کے پیسے وغیرہ ملتے ہیں کہ نہیں بس جی کوئی دے دیتا ہے کیونکہ جو گھروں میں پکڑتے ہیں وہ کوئی دے دیتا ہے نہیں تو آپ کو دیوٹی لگی ہے ساپ پکڑنے کے یعنی آپ کی دیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے ساپ پکڑنے اور ساپ پکڑ کے اپنے پاس بارہ دن رکھنے اور جنگل میں چھوڑ کے آنے ایسا ہی ہاں جی ہاں جی اچھا وہ جو پنجرہ آپ نے ساپوں کا بنایا ہوا ہے اس کے قریب لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں نہیں جی وہ لوگوں سے بھی علاقہ ہے کیونکہ آج کال کے لوگ ساپوں سے ڈرتے ہیں اچھا یعنی انسانوں کو پنجرے سے کوئی قطرہ نہیں ہے اگر فار ایگزمپل کوئی ایسا ہو تو آپ اتنا ایک ہزار ساپ اس پنجرے میں رکھتے ہو تو ساپ کی خوراک کیسے پوری کرتے ہو وہ اس طرح ہے جی کوئی مرے ہوئی جانوروں کے گوشت ہم ڈال دیتے ہیں پھر وہ کھا جاتے ہیں یعنی آپ پنجرے میں اس طرح ساپوں کو رکھتے ہیں اور جب بارہ دن بعد جا کے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں پر نقصان نہ پہنچائیں کسی کو نہیں ہم جی لال سوارے کا جکیرہ تو تم نے سنا ہی ہوگا ہاں جی وہ سنا ہوئے باول پر میں اس میں ہر جنگل کا جانور پھرتا ہے اور سام اس جنگل میں اجاد کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایسی جگہ پہ آپ جا کے چھوڑتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوتا اور سام جو ہیں وہ اپنی اصل جو ان کے علاقہ ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور انسانوں سے دور چلے جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ہاں جی اس طرح ہے نا جی وہ سام مر کے پھر کسی دھیات میں نہیں جا سکتا کیوں کہ اس کو قید مل جاتی باروں دنوں کے بارہ دنوں کے بعد جب آپ اسے چھوڑتے ہیں تب بھی کلام کا اثر ہوتے ہیں کلام کا اثر ختم ہو جاتے ہیں نہیں جب چھوڑ دیتے ہیں پھر تو وہ اجاد ہو جاتے ہیں پھر کلام ہم ختم گار دیتے ہیں کسی مرضی کو دست ہاں جی پھر اس میں جائر تو واپس آ جاتے ہیں ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں جب آپ کو سامپ پکڑنے میں بڑی مشکل ہوئی ہو آپ نے کوئی سامپ کسی نے آپ کو بلایا آپ سامپ پکڑنے گئے وہ سامپ آگے سے بہت زیادہ خطرناک نکل آیا ہو اور آپ کلام پڑھنے سے پہلے وہ آپ پہ حملہ کرنے لگ گیا ہو وہ اس طرح ہے ہمارے دادا جی بات کرتے ہیں جی ایک ہواڑی لبیا سی نانو ساپ وہ اس طرح جی جد ساڑ ساپ سے یہ جد ساڑ ساپ کہاں سے آتے ہیں وہ جد ساڑ ایسا ساپ ہوتا ہے جی کوئی ساپ ساپ کی سواری کرتا ہے تو یہ کوبرہ وغیرہ سے الگ ہوتا ہے ہاں جی کوبرے کی وہ سواری کرتا ہے اس کا کتو تھوڑا سی ہوتا ہے باقی اس کو نام ہوتا ہے جد ساڑ ساپ تو وہ کوبرہ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کا زیاری ہے کیا ہاں جی کوبرہ سے ایسے زیادہ ہوتا ہے جب وہ پھوک مارتا ہے اتنا پھوک کے جریعے آگ کے شولے نکلتے ہیں اچھا تو وہ آگ کے شولے جانوروں کو نقصان پہنچا سکتی کہ انسانوں کو بھی پہنچا سکتی جس پہ بھی جانے کہ گر جائے تو اس کو آگ لگ سکتی تو وہ سام عام ملتا ہے کہ ایسے مخصوص جگہوں پہ ہوتے ہیں بغیرہ جی وہ ایسی مخصوص جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی ایسا کھنڈر ہو جہاں پر کوئی بندہ کوئی ایسی بات نہیں جہاں پر یعنی آپ کو مشکل ہوئی وہ سام پکڑنے میں ہمارے دادے نے یہ کہا تھا کہ سات روڑیوں گوہے کی مال کی فوسی ساتوں کوئی اس نے آگ لگا دی کچھ سے گھڑے اس نے یعنی وہ بوز زیادہ خطرنا تو وہ بھی آپ نے پکڑ لیا تھا کہ نہیں ہاں جی ہمارے دادا جی نے پکڑا تھا ہم نے نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے کوئی سام پکڑا ہو اس طرح کا ہم نے بھی جی پکڑا تھا ایک کوبرا کنگ کوبرا وہ بہت جریلا تھا اس کو قرام کے جریلی ہمارا استاد بھی تھا ہم بھی تھے اس پہ ایک گھنٹہ لگا تھا ہم کو اچھے یعنی پھر پکڑ لیا ہاں جی پکڑ لیا تو وہ جب اتنا زریلا سام تھا اس کو آپ نے باقی سامپوں کے ساتھ رکھ دیا کہ اکیلا رکھا نہیں نہیں وہ اس کو ایسی مزور جگہ پر کیونکہ اس کو سامپوں میں ڈالتے تو وہ سامپ کو کھا جاتا ہے اچھے یعنی وہ سامپوں کو کھا جاتا ہے جو کنگ کوبرا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سامپوں کو کھاتا ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا ہاں جی تم کو یہ بھی تو بات ہے نا جی سامپ جو سی سامپن ہوتے ہیں یعنی وہ آپ کے بچوں کو آپ کھاتی ہے جو کوبرا سامپ ہے وہ بٹے سامپ کو بھی نکلتا ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو کوبرا سامپ ہوتے دوسرے سامپوں کو کھا جاتا ہے تو سامپوں کو اس سے خطرہ ہوتا ہے اچھا آپ آج اسی کام کے لئے انہیں سامپ پکڑنے کے لئے ہاں جی ہم نکلے تھے پھر تم لوگوں نے ہم کو ڈاک لیا یعنی آپ نکلے کتنے بجے ہیں ہم نو بجے نکلے ہیں نو بجے نکلے ہیں آپ گیارہ مجھے کا ٹائم ہے یعنی دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہم دو گھنٹوں میں جناب میری چار سامپ پکڑے ہیں عمومن آپ دن میں کتنے پکڑ لیتے ہیں عمومن دن میں کبھی اٹھارہ بیس پچی تکر بھی ہم پہنچ جاتے ہیں یعنی بچے تک آپ سامپ ایک دن میں پکڑ لیتے اور انہیں سب آلگے رکھتے ہیں آج کے دن میں آپ نے چار پکڑے ہیں چار سرک دو گھنٹے لگایا ابھی آپ کے پاس دو کوئی خطرہ تو نہیں ہے دیکھیں آپ کے پاس سامپ ہے تو کسی کو ڈس وگرہ لیں تم کو بھی کچھ بھی نکائے سکتا کیونکہ ہم نے کلام پڑی ہوئی یعنی کلام کے ذریعے انہوں نے سامپ کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہے اور وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ہم چاہتے ہیں ناظرین کو وہ سامپ دکھانا تو ہم جو کسی ذرا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ سامپ دکھائیں کیا آپ ہمیں یہ سامپ دکھائیں گے ہاں جی جرور دکھا دیں گے اگر ہم اسے یہاں پر فرش پر چھوڑ دیں تو وہ کہیں ادھر ادھر تو نہیں جائیں گے نہیں جی وہ کلام کے جریعے جہاں پر چھوڑیں گے وہ وہاں پر ہی بریک لگ جائے گا تو سامپ کسی کو آپ سنبھال دیں گے ہم ہزار سامپ کٹھے سنبھال لیے ناظرین یہ ہزار سامپ سنبھال لیتے ہیں تو ان سے جو چار سامپ پکڑ چکے ہیں ہم وہ سامپ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تو جوگی صاحب آپ کو وہ سامپ دکھائیں گے ہاں جی ناظرین یہ سامپ آ چکے ہمارے پاس جوگی صاحب یہ کون سی نسل کا سامپ ہے یہ کوبرا ہے جی اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہوتا مطلب عام دینوں میں اگر کسی انسان کے سامنے یہ سامپ آ جائے تو یہ اس کے ڈنسنے سے انسان فوراں مر جاتا ہے کہ کوئی چانس ہوتا ہے بچنے کا وہ چانس سے یہ ہے جی جی کوئی ڈاکتار کے پاس لائے جانا تھا ٹھیک ہے نہیں تو ساتھ نے کولتا ہوتا ہوتا یعنی آپ کو فوراں بلا لیں تو اس کے کارڈنے سے انسان کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے دس تو پندرہ منٹ تو یہ ایک سامپ ہو گیا باقی بھی صاحب دکھائیں ہمیں یہ کنگ کونگرا صاحب ہے اس کو نامہ پر گڑے اس کو اجازت نہیں جائے یہ جان سکتا ٹھیک ہے کہ اس طرح بس بس ایک 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 ٹھیک ہے